ہو گئے ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہے گے ترکی اور ایران کس وار پلان کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے ترکی ایران کا بورا ید خوف میں امریکہ ازرائیل اگر ترکی اور ایران کا پلان پوری طرح سے کامیاب ہو گیا تو یقین مانیے میڈلیسٹ میں امریکہ اور ازرائیل خون کے آنسو روئیں گے ساتھ ہی پورا عرب اور مسلم ورلڈ ترکی اور ایران کی وجہ سے جیت کا جشن منا سکتا ہے شروع میں ہی ہم آپ کو خبر سمجھا دیتے ہیں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے نیٹو دیش ترکی نیٹو کے 32 دیشوں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے روس کے ساتھ یود عبیات میں جھڑ گیا ہے اس وقت ترکی اور روس کی سینہ آپس میں مل کر بڑے یود کی تیاری میں جھک چکی ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ ترکی کے راشتپتی ریجب تائیب اردوان نے پتن سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر پتن فلسطین ہزبولہ اور ایران کا سمرتن کرتے رہتے ہیں تو وہ نیٹو کی رتی بھر پروانہ کرتے ہوئے روس کے ساتھ بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں ترکی اپنے بہت طاقتوارے ٹی وی ٹو ڈرون کو بھی میڈلیسٹ کی جنگ میں اتار سکتا ہے تو وہیں دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی بھی روس اور ترکی کے ساتھ مل کر میڈلیسٹ کی جنگ میں کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہے ہیں اور اس کے سنکیت ساف ساف دکھنے لگے ہیں اور یہ سنکیت ہے ترکی اور ایران کا بیگ یعنی بورا یود پہلے آپ ترکی کے بندر کا شہر اجمیر کا یہ ویڈیو دیکھئے جہاں امریکی نو سینکوں کے ساتھ ترکی کے لوگ بیچ سڑک مارپیٹ کر رہے ہیں امریکہ کے دو سینکوں کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ USS Wasp یودپود ترکی کے تٹیے شہر اجمیر کے بندرگاہ کے دورے پر ہے اسی پر سوار سینک جب بندرگاہ شہر اجمیر میں گھوم رہے تھے تب ہی ان کے سر کو بیک سے ڈھک کر پیٹا گیا یعنی امریکی سینکوں کو دن دہارے ترکی میں پیٹنا بہت بڑا ماملہ بچ چکا ہے ادھر دوسری طرف ایران اسرائیلی بندگوں کے ساتھ کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے نیتن یاہو کے ہوش اڑا دیئے ہیں ذرا اس گرافک کو دیکھیں اور جانیے ترکی اور ایران اس وقت کیا کر سکتے ہیں ترکی اور ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بورا یود یا کہیں بیگ یود شروع کر دیا ہے جہاں ترکی میں امریکی سینکوں کے سر ڈھک کر پیٹا گیا تو وہی ہماس اسرائیلی بندگوں کی تسکری کر سکتا ہے یعنی ایرانی بوروں میں ہماس اسرائیلی بندگوں کو ایران بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اصل میں ترکی میں امریکہ کے خلاف کئی وجہوں سے غصہ بھلگ گیا ہے جس کی وجہ سے امریکی سینکوں کو گھیر کر حملہ کیا گیا ترکی کے انٹی امریکہ پروپوگینڈا یود گروپ نے امریکی سینکوں پر حملہ کیا ہے ترکی نیٹو کو دھوکہ دے کر پوتین کے ساتھ جا رہا ہے روس کے ساتھ یود ابیاز کر کے ترکی امریکہ سے جنگ کی تیاری کرتا دکھ رہا ہے روس، ایران، ہزبولہ اور ہماس کے ساتھ نیٹو دیش ترکی کی نزدیکیاں حیران کرنے والی ہیں وہی دوسری طرف ایران ہماس کے ذریعے اسرائیلی بندگوں کو حاصل کرنے میں جھٹا ہے تاکہ اسرائیل کو یود ویرام کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے اسرائیلی بندگوں کی تذکری ہماس ایران تک کیسے کرے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اسرائیل کو شک ہماس ایران کو اسرائیلی بندگ سوپ سکتا ہے ادھر نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے ہماس اور ایران کو اسرائیلی بندگوں کی تذکری بہت بھاری پڑ جائے گی اسرائیل اور امریکہ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر جنگ میں سیدھے ترکیو اور ایران کوت پڑے تو پھر میڈلیسٹ میں باقی عرب اور مسلم دیج بھی جنگ میں کوت پڑیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس ذرا بھی دیری نہیں لگائے گا کھاڑی میں فوفناک یود شروع ہو جائے گا ہم آپ کو راشترپتی پتین کا ایسا